موسیقی اس سال کے کامیاب آڈیشنز کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آخری موقع اگر آپ بھی جیتنا چاہتے ہیں حبیب کوئی آئل کی ہزار سی سی کار تو ہو جائیں تیار آڈیشنز کے آخری راؤنڈ کے لیے کراچی، لاہور اور اسلامباد میں آڈیشنز کی تاریخ ہے پانچ مئی صبح گیارہ بے سے شام پانچ بے تک مزید معلومات کے لیے ہم سے رابط کریں 0331-999-6997 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ اسلام علیکم سبح بخیر، گوڈ مارننگ جناب، کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے کیونکہ موسم ہو رہا ہے تبدیل اور اسپیشلی وہ لوگ جو ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرائول کر کے جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جناب اس نے بھی خیال رکھا کریں کیونکہ ہر شہر کا موسم ابھی ڈیفرنٹ ہے کہیں بارش ہو رہی ہیں کراچی میں تو خیر بھی بارش ہو ہی نہیں رہی نہ بارش کے اثار ہیں یہاں پہ ہوا تو چل رہی تھی لیکن یہاں پہ گرمی کے شدت بہت زیادہ ہے تو آپ نے اپنا رکھنا ہے خیال اور آپ کیوں نہیں رکھیں گے اپنا خیال کیونکہ موسم میں ہمارے پاس کچھ اتنا کچھ ہے جس سے آپ اپنی صحت کا خیال لگ سکتے جناب ابھی مجھے عام کسی کو نظر آئے مارکٹ میں ابھی تک عام کسی نے نہیں دیکھے نا کسی نے نہیں دیکھے لیکن کیرییاں دیکھ لیوں گی آپ لوگوں نے کیونکہ جو کیرییاں ہیں وہ درختوں پر لگنا شروع ہو گئی میں جناب اور کیری سے مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کیری سے کیا چیزیں بن سکتی ہیں اچار مربع کیری کا جوس بنتے ہیں اچھا اور اور کیا چیز کیری سے بنتی ہے کیری کی چٹنی بنتی ہے اور میں نے وہ دیکھے جیسکول اور کالجز کے باہر وہ جو کیرییاں کٹے ہیں مسالے کے ساتھ وہ بھی سکول کے باہر جو سرف کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے دفتروں پر ٹھیلوں پر لگائی ہوتے ہیں مقصد میں سے اس کا کیا ہوتا ہے پتہ کسی کو جناب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اور جب کیری جو ہم لوگ کٹ کے سرف کر رہے ہیں بہت ٹھیلے پر لگائی ہوتی ہیں گرمیاں جو بہت ضرور ہوتی ہیں تو اس کی شددت کو کم کرنے کے لئے میں پیاس بڑی لگ رہی ہوتی ہے سو اس لیے کہہ دی دیکھیں میں نے آج آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کیا یا آج تالی ہونے جائیے میں میرے لیے جناب میں نے تو آپ کو صرف ایک ہی بات بتائی ہے جو میرے آج کے پینلسٹ ہیں وہ آج ہمیں کیری کے بے انتہاف عوائد بتائیں گے کہ جناب صرف گرمی کی شددت کو کم کرنے کے لئے ہی نہیں بلکہ ہماری گرمیوں میں ایسی بہت ساری بیماری آتی ہیں بہت سارے وائرس سزاعتیں ہیں ان سے ڈھیل کرنے کے لئے اور پھر وہی جناب آپ سب لوگ جو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اپنی سکن میں نکھار کے لئے کہ رنگت گوری کیسی ہوگی بال اچھے کیسے ہوں گے اور یہ سب کچھ کیری سے ہوگا یہ مجھے بلکل بھی نہیں پتا یہ ہمارے پینلسٹ بتائیں گے اور جو مہنگی مہنگی بیماری ہیں جن کے جانب جا رہے ہیں انٹیبائیٹس خرید رہے ہوتے ہیں پہ تین ہزار کی چار ہزار کی پانچ ہزار کی اور بہت ساری چیزوں کی سستہ ترین علاج کیری سے جناب آج یہاں پہ ہونے والے ہیں وہ ایسے حیرت انگیز اور ایسے جادوگر والے ٹوٹ کے لے کر آئے کہہ رہی سے کہ آپ لوگوں کی اکل بلکل دنگ کی دنگ رہے جائے گی زوردار تالیا ڈاکٹر ریسا کے لئے ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر بلکیس کے لئے بھی زوردار تالیا اور جیسے جیسے ہمارے آج کی اور ہمارے بڑے جو ہیں جب وہ آتے سامل کو آپا کیسی ہیں اور ہمارے بڑے ہیں جب بھی آتے ہیں ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں صرف میں نہیں مجھے لگتا کہ یہاں پہ آڈینس اور ہمارے کچھ پینللس پر ان سے کافی زارہ چیزیں وہ پک کرتے ہیں زوردار تالیا آغا صاحب کے لئے سلام علیکم جی آغا صاحب کیسی طبیعت آپ کی کیسے مزاج ہیں آپ کے ڈاکٹر ریسا کیسے آپ ٹھیک ہیں جی آغا صاحب آئیے آپا ہم سٹارٹ فرم یو لیڈیز فرس جیسے کہتے ہیں آپا ماشر سے آج آپ پنکی لگ رہی ہے بہت پیاری پنکی لگ رہی ہے پیچی پیچی سے آج آپا کیا کرنے جا رہے ہیں آج اس کے پچھے ایک راز میں آپ نے بتا چکی ہے لیکن یہ آپ کے جو سکن کی خوبصورتی کا جو راز ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی کیری سے ٹوٹکا ہے کہ ہماری سکن بھی آپ جتنی اچھی ہو سکے آپا بالکل ہے سب کی سکن ہو سکتی ہے کیری سمجھنے کے جیسے آم بادشاہ ہے تو یہ رانی ہے اور یہ سکن کے لیے آم سے زیادہ بہتر ہے بالوں کے لیے اور سکن کے لیے اگر آپ آم اور کیری کا کمپیریزن کریں تو کیری is much better than mango مطلب ہے بلکل کچھا جو ہے وہ سر اس کے کھانے کے مزی ہے میرے خالت ہے آم کے نہیں اس کے بہت بہت فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن اگر ہم اس میں آتے ہیں دیکھیں آم کا اچار نہیں کیری کا اچار ہوتا ہے اگر اس کا تیل بہت پرانا ہو جائے تو گنج پہ بھی بال نکال دیتا ہے اسی طرح اگر صرف جو جس میں بھی آم سی جو کیری ہے جس ابھی اس کا اوپر کا چھلکا نہیں آیا اندر جو سخت سا گودے کے اوپر ہوتا ہے تو اس سے بہترین اسکن ٹونر کوئی نہیں ہے اسکن ٹونر کوئی نہیں ہے اسکن ٹونر کوئی نہیں ہے کیری سے کیری سے اسکن ٹونر ہوتی ہے کھلنز ہوتی ہے کیری کے اتنے فائدے ہیں مدیا کہ میں نے یہی اپنے ایک بائی کو بتایا تھا جس کی چھائیاں تھی میں نے کہا کہ آپ ایسے کرو کیری لو پورا چھلکے سمت دہی میں ملا کے لگا لو تو جب کیرییاں تھوڑی جانے والی تھی پھر بھی وہ بچارہ کچھی کیرییاں ڈون کے لگاتا تھا اس نے مجھے بتایا جب تک میں کرتا رہا میری چھائیاں ختم ہو گئی جتنی ختم ہوئی تھی اتنی ختم ہوئی دوبارہ نہیں آئی تو اب میں اسی موسم کا انتظار کر رہا ہوں کہ کیری آئیں آگیا موسم بھئی آگیا جن لوگوں کو چھائیاں بھی پرابلم ہے آنے والا آگیا اور آتے پھر ہے چھا گیا جی دکٹری سا آج آپ کیا کرنے جائے رہے ہیں جناب بہت سارے لوگ نہاکے بھی نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بال جو ہے نا اسے لگتے ہیں مٹی والے ہیں تو یہ سیاہ چمک دار کیسے ہوں گے کیری سے اسکن آپ کی گلو یعنی کہ آپ وائٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کیری سے کیسے کریں گے اچھا کیری سے بال بال میں ہو سکتے ہیں اچھا کیری تو کمال ہے نا آپ نے جیسے کہا فیمیل فرسٹ تو کیری ہے نا عام تو مردوں میں آتا ہے اوہ کیا بات ہے بھائی اکنی کے لیے بہت کچھ بنتا ہے اچھا دانے بھی سے ہو گئے ہاں جی دوسرا بھی گرمی آ رہی ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈی آیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے لوگوں کو گرمی بہت لگتی ہے اس کے لیے ایک ڈرنگ بنائیں گے اور وہ لوگ جن کو مارننگ سکنے سوتی ہے اٹھتے ہیں دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کا وہ کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے ان کے لیے بھی ڈرنگ بنائیں گے اور اس صبح سے پہ کیری کھا سکتے ہیں بلکل کھا سکتے ہیں کیا بات ہے بھائی آغا صاحب آغا صاحب اس کیری کے جو کی خاص رنگ اپنے تو مزے کا مجھے نہیں لگ رہے لیکن اس کی کیا کیا خوائد ہے سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں جی جی وہ یہ کہ چٹنی ایک ایسی چٹنی جو کھانا کھانے کے ساتھ کھانے سے آپ کے کھانے کے کوئی بھی اجزاں وہ حضم کر دے گی حاضم ہے یہ حاضم ہے یہ پلاس میں جو چٹنی بناوں گا یعنی کہ کیوانا پی ہیں عام کی کیری کھالے کیری کھالے اس پولی کومیلیشن کے ساتھ وہ والی جو نیولی پیگنٹ خواتین ہیں وہ بہت مارلنگ سکنیس کا شکار ہوتی ہیں وومیٹنگ ہو رہی ہیں ارٹیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے چٹنی بہت اچھی اس کے علاوہ میں دوسری چیز بنا رہا ہوں وہ بچہ بنا رہا ہوں دیکھیں کیری کا جب تصور آتا ہے تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کیری کا اچار اچار کیری کا ہی باتا مجھے میرے ذہن میں بھی عام نہیں آتا اچھا میں اب ڈاکٹر عیسیٰ کی پاس جا رہا ہوں ڈاکٹر عیسیٰ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیریوں میں اور آپ نے تیل بھی پگڑ لیا جناب ہاں سرسوں کا تیل ہے جو عام مل جاتا ہے گاؤں دیاتوں شہروں میں دو سو گرام آپ سرسوں کا تیل لیں گے ہم یہ ہیر فون کے لیے بھی بنا رہے ہیں اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بال شائنی اور چمکدار ہوں اچھا سیاہ بال جس کو کہتے ہیں اچھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیری کے جو اندر کے بیج ہوتے ہیں اچھا پکے ہوئے عام کے اور زیادہ اچھے ہوں گے جب یہ تھوڑا سا موسم اور آئے گا تو کچھ دنوں میں عام آ جائیں گے کبھی آپ نے کہا کہ کیریوں کھائیں ہیں کھائیں ہیں آپ نے کھائیں ہیں بس مزے تیز کے لạiکھائیں یا بس جب کسی تیز کا پتا کھائی ہے نہیں بلا طریق یہ بی فتح ہے کچھ کے لئے بدایر کے لievesےmam توڑ کر کھائی Eye میرے خ��anden میں بدایر کے لیے کھائیں توڑ کے زیادہ کھائیں توڑ کے مزے زیادہ ہے اس کے مزے ہیارہا há لیکن ایک ہے جی بھی بیج دال دیا ہم نے دو سو گرام سرسوں کا تیل لیا دو سو گرام ہے ہم نے دو تین کیری کے اندر کے بیج دانے اور ایک کیری کے ہم نے چھلکے ڈال دی اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں جب آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے جو چھلکے ہیں پک گئے ہیں اور بیج اس کا کیسے پتہ چلے گا چھلکے پک گئے ہم نے ان کو جلانے کیا کریں ہاں جل جائیں گے آپ پھر اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اچھا اگر آپ کو سرسو کا آئل نہیں پسند تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تلوں کا تیل آپ ڈال سکتے ہیں آلیو آئل یعنی دو تین قسم کے تیلوں میں یہ پکایا جا سکتا ہے لیکن بیسٹ یہ ہے کہ سرسو کے تیل میں اچھا مجھے ایک بات بتائیں ہم بادام کا تیل یا ایسی دوسری چیزیاں کو کوکونٹ کا تیل وہ کرسکتے والوں کے لئے اس میں نہیں آئل تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں سرٹن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی کیمیسٹری ایک جیسی نہیں ہے بہت سارے صرف لوگ آئل لگا وہ بہوے سرسو کا تیل سرسو کا تیل جو ہر جا کے جگہ جا کے ایجیسٹ ہو جاتے ہیں سرسو کا تیل جو ہے نا وہ مطلب میرا نہیں کہہ لیکن کسی شہر لڑاکہ نہیں ہے سدیوں سے لوگ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں سرسو کا تیل پکایا تو زیادہ اچھا ہے اچھا اس کو پکانے کے بعد آپ چھان لیں ٹھیک ہے اور آپ ہفتے میں دو سے تین اپلیکیشن کر سکتے ہیں آپ چاہیں رات میں لگا کے سو جائیں آپ چاہیں دن میں دو تین گھنٹے لگا کے سو جائیں لیکن اس کا ریزلٹ دس سے بارہ اس کو لگا کے سونا ضروری ہے نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹائم نہیں ہے بہت سار جگہوں میں تو آپ نے رات میں لگایا سو گئے ادھر ویس تیل جو کام کرتا ہے وہ دو سے دہ گھنٹے تین گھنٹے لیتا ہے اس کے بعد آپ چاہیں دو واش کر سکتے ہیں اس کے فائدہ نہیں ہوتا اور پھر اس سے اگر بال لمبے ہوں گے اور آج سے میرے میرے اپنے بال بہت ٹوٹے کیونکہ سیزن ایسا ہے ہیر فول اور بالوں کو سیاہ کرنا جانے کے لوگ سمجھتے ہیں اچھے یہ اس کو بھی بینفٹ کرے گا جن کی فیملی میں ہوتا ہے نا کہ وائیڈ بال جلدی ہو جاتے جی 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 سائنس کی پر یہ اس کو بھی روکے گا کیا بات ہے بھئی زبردست تو تیل بہت بھی کم چیزوں سے کیری کا چھلکا کیری کی گھٹلی اور ساتھ میں سرچوں کا تیل کچھ بھی نہیں کیری چوری کی تھی تیل لیا تھا صرف وہاں سے اٹھائی تھا جناب آج کیشو میں بہت کچھ ہونے والا ہے ہولی ووڈ کے اداکار ہیں اپنی سکن کو خوبصورا ہے بلکہ بولی ووڈ کے اداکار ہے کیونکہ وہ اترہاں ورک آؤٹ کرتی کھاتی پیتی کچھ نہیں پر سکن نٹک جاتی ہے پھر ان کی ہوتی ہے تو جو تھی خوبصورا نظر آجاتی ہیں وہ سارے ٹریٹمنٹ سے کیسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں اچار بناوں گا ایک چھتنی بناوں گا چھتنی بناوں گا اور ایک قیدی سے ایک ایسا مسک بناوں گا جو چہرے پر لگائیں تو چہرہ بلش کریں بس جناب تو بننے والا ہیسا مسکرہ بلش کریں گا اور ساتھ نے جو چھتنی جو چھتنی بنانی ہم سب لوگوں نے جسے ہم پتلے بے اسے تھے بہت زبردست حازم ہے ہمارے فود کے لیے تو چھتنی بنائیں گے کھٹنی میٹی کی سمجیسو کئی میں جائے گا بریک کے بعد دلتے ہیں بہت زبردست حازم ہے ہمارے فود کے لیے کامیاب آڈیشنز کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آخری موقع مگر آپ بھی جتنا چاہتے ہیں حبیب کوئی آئل کی ہزار سی سی کار تو ہو جائیں تیار آڈیشنز کے آخری راؤنڈ کے لیے کراچی لاہور اور اسلامباد میں آڈیشنز کی تاریخ ہے پانچ مئی صبح گیارہ بے سے شام پانچ بے تک مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331-999-6997 محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ویلکم بیک آفٹر دے بریک جناب اور بریک کے بعد ایسی چیز بننے جاری ہے جو کہ مزیم کھانے میں تو مہتے مزید آرہ ہے میں نے لی تھی تھوڑی سیتی سے مرچے ایک لسن لیا تھا دو آم کے پتے لیے تھے ایک پوری کیا لیتا ٹھیک ہے اس کو بلینڈر میں ڈالی تھوڑا سا میں نے دیدر میں نے لیتا ہے دیدر میں نے لیتا ہے ایک لیتا ہے زیادہ نہیں اس کو بلینڈ کریں بلینڈ کرنے کے بعد آدھا جو ہے وہ پینے کے لیے یہ رکھا ہے اب اس کو تھنڈا کر کے براب دال کے پی سکتے ہیں چاہے تو اس میں آپ کچی جو شکر ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا یا شہد صحیح ہے آپ ڈال کے اس کو پی لیجئے میں نے کہا خالی پیٹ پینا ہے پھر جب آدھا دوبارہ اس کو کر کے اس پر میں نے دالا تھا آگ کے پتے یہ لگانے کے لیے کیا تھا صحیح ہے آپ کا ایک پتہ ہاں جے توڑ کے وہ اس میں ڈال دیا آپ نے دو پتے اب میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرنے لگوں دوبارہ ٹھیک ہے یہ میں نے بنایا ہے لگانے کے لیے ٹھیک ہے ہر چیز جو آپ لگاؤ گے پیچ ٹیسٹ پہلے کر لوگ پہلے ہے یہ لگا کے کرنے ہاں یہ لگا کے ہلکا سا کرنے ویسے تو کلیٹروپس آئل ملتا ہے بنا کر لوگ اس کا انفیوز کر کے آک کے پتے آک کے پتے آک کے پتے ٹھیک ہے یہ دیکھے یہ بن گیا ٹھیک ہے کن کو لگانے لگے آپ میں ان کو لگانے لگیوں ٹھیک ہے اور لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنے اس میں اگر چاہیں تو جوکا آٹا یا ملتانی ملالے اچھا تاکہ اچھی طرح چپک جائے اس میں چپک جائے تو میرے پاس اس وقت جوکا آٹا موجود ہے تو میں جوکا آٹا ملالے ٹھیک ہے زبردست نہیں تو آپ ملتانی ملتی موجود تو ملتانی ملالے زبردست اور اس سے جو مائن لٹکی ویسکن ہے وہ لفٹ ہونے میں آپ کی مدد ہو کریں زبردست زبردست یہ بن گیا لیپ ساہیہ ٹھیک ہے اس لیپ کو میں آپ اپلائے کر دیں ٹھیک ہے میں آرہی ہوں آغا صاحب کے باس کیونکہ آغا صاحب وہ نہیتی کھٹی مٹی مزے کی چٹنی بنانے جا رہے ہیں جس سے کھانا ہو جائے گا عظام اور جو سکھنس ہوتی مورننگ سکھنس دور ہو جائے گا آپ نے وہ فرما دیا میں چہرے کے لیے بنا رہا تھا لیکن آپ کا حکم آپ کا حکم سر اکوبا نہیں نہیں چہرے کے لیے بھی کیا بنا رہا تھا میں جو چیز بنا رہا ہوں اس میں صرف چار انگلیجن سے سب سے پہلے ٹیمارٹر 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 نکالے ٹیمارٹر گھروں میں اب آپ لوگوں پر سے نکال دیجئے گا ٹیمارٹر ٹیمارٹر تقریباً آدھی چھوٹی سائز کی کیری دوسری جیس کیری فوراں نمبر تین ناریل کا تیل ناریل کا تیل ناریل کا تیل جب دائی ہو جاتی ہیں تو اس کے بیجوں کا تیل نکالتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہربل ٹیٹمنٹ میں دنیا کا بہتین انٹی فنگل اور انٹی پوارٹر نیم کی نیمولیوں کا تیل نیم کی سوکیوی نیمولیاں ہوتی ہیں اس کا تیل تو یہ مل جاتا ہے عام سے ملتا ہے سستا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے ایسا 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 میرا خیال ہے دو سو روائے کی جتنے بھی ٹریز ہوتے ہیں اس میں سے نیم ایک واحد ٹری ہے جس کے گھر میں بھی لگاؤ تو بیماریاں کم آتی ہیں اور اس کی کوئی ایسی چیز نہیں جو استعمال نہیں ہوتی یعنی کہ نیم کے پتے جو ہے نیم کے پوتے گھر میں لگانے چاہیے ہیں کوئی بھی نیم کی کوئی در پورا ٹری کام کا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میں بتا رہا ہوں گھر میں لگاؤ تو بیماریاں کم آتی ہیں کیا بات ہے بھائی انٹی بیکٹریل ہے اور آپ یہ دیکھیں ڈاکر صاحب یہ فرما رہے ہیں اگر فرض کریں کہ کسی گھر میں کسی بچے کو خسرا ہو جائے تو پرانے دور میں لوگ یہ کرتے تھے گھر کی کھڑکیوں پورا نیم لگا دیتے تھے تاکہ اس کا بیکٹریہ جو ہے وہ اور بچوں سے منتقل نہ ہو نیم کے اتنے فضائل اور فوائد ہیں انتوں نے علیدہ سے شو کرنا چاہیے بلکل بلکل ہاں وہ پیل اپس دوبارہ اور بچوں سے پیسٹ پر لگا ہوں اس سے یہ تیار ہو گی اور یہ ہم اس کو پیسٹ بنا کر کے چہرے پر لگائیں گے اور اس طرح گھر صاحب نے کیا اس میں جو کٹا یا مطانی مٹی اگر ایڈ کر جائیں تو یہ چاہرے کے لیے دوا بن جائے گی اور یہ ویسے ہی لگا کر کے آجھا آقا صاحب یہ کریم میں آئے گا یہ ماس میں آئے گا مجھے یاد ہے میریک دوست تھی وہ تماتر بڑے شوق سکاتی تھی اور جو تماتر بچ جاتا تھا اس کو موہ پہ لگا لیتی تھی اس کی سکن بڑی اچھی تھی یا اس کو سکوٹ کرتا تھا مانس کے طور پر تماتر بیسی بہت اچھی بہت اچھی چیز ہے اس لیے کہ بچہ کرتن ہے اس لیے کہ بچہ کرتن ہے اس لیے کہ وچہ مین اے ہے وچہ مین لی ہے مام سیجا مچھا مانس کے لیے کہ بچہ کرتے ہیں کہ سبجی کریدو نا کریدو کیسے شروع کریں گے اس اس ٹریٹمنٹ کے کیا کیا فوایت ہیں اور زیادہ مجھاتی ہی ضرور دوبارہ سے بتا دے لوگوں کو آہ تانکیو مادیا بیسی کلی یہ ٹریٹمنٹ جو ہم کر رہے ہیں اس پہ کومبینیشن ٹریٹمنٹ ہم اس میں آٹ کرتے ہیں اس سے بیسی کلی اس کے لیفتنگ ٹائٹنگ آپ کی رنکل ویڈکشن آپ کی جو گلونس ختم ہوئی بھی ہوتی ہے ریجووی نیشن جس کو کہتے ہیں آپ کی جو پیگمنٹیشن ہوتی ہیں اس کو بھی امپروف کرے گا اور آپ کی اکنی سکار یا مارکس کچھ بھی اس کو امپروف کرتا ہے تو اوبرال سکن جو ہے آپ کی گلو کرے گی اور آپ کی سکن یہاں پہ بہت ہی لیفتر اور ساگنگ ایشیوز ہوتے ہیں اس میں آپ کو امپروف میں نظر آئے گی ٹھیک ہے ویسے تو مسادیا کی سکن میں مجھے ایسی نظر لیکن کیونکہ ٹریٹمنٹ ایسا لمبا ہے تو مسادیا براجمان ہو جائیے اتاکہ ہم آپ کو مزید پیارہ بنا سکے آپ کی سکن کو مزید اچھا کر سکے اور آپ کی سکن ٹائٹنی کر سکے تو اوبرال سکر جو مین پرابلم ہے وہ ان کو ایک پیگمنٹیشن کا ایشیو ہے سلائد سے پیگمنٹیشن ہے اور ایک اونیون سکن ٹون اچھا یہ مجھے لگتا ہے دوکٹر اینا یہ جو پیگمنٹیشن کی پرابلم ہے یہ ہم سب کو ہے یہ چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کے باس مرد ہزیاد بھی آتے ہیں پیگمنٹیشن کے رات کے لئے بالکل اور ہم تو بلکی آج کل یہ پاکستان میں زیادہ رجان دیکھا ہے یو ای میں زیادہ دیکھا ہے یا جب ہونے ہونے آج کل جو میں نوٹ کر رہی ہوں جو نیا جو آپ کا جو یوت ہے وہ بہت پرٹیکلر ہے ہر چیزوں کی اوپر اچھی بات ہونا بھی چاہیے میں دوبائی میں بھی میرا کلینک ہے کوپر اور ہم یہاں ماشا اللہ سے ہاں سے فکر سے خوشی سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کے لئے ان کاراچی اور ہماری تیم ہے پوری دکٹری ہاں ہاں Dr.Hina بھی ہے در ہے بہت سارے دکٹری ہیں پلسکرنس بھی اور درمیتولوجس بھی اور دوسرے قسم کے دکٹری ہیں جو وہاں پہ سارے ہمارے تیم ہے پرسکرنس بھی ہیں جو وہاں پہ سارے ہمارے تیم ہے پرسکرنس بھی ہے جو جو ایسیتیشن ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک بریج ہے درمیتولوجس اور پلسکرن supervل。 بسپرنس بھی ہے concePUر Playظ میں ماہمیں جب آپ کو یہ ملک کے پاس پوچیکے سارے ہیں کہ ہمارے پاس بیسکلی کان Krankenhau 3 verdade میں کار گاخر ہونے کام بیشیں تجھ ان کی دیو Masters جب ہم نے شکل قدر احتوار ہے سی بھی دیکھنے واقعی اور tienen نیشو م Просто Amerika کیونکہ درخلاчи کرو کسی موجود ہے درخلاد لیگر آقا ہے درخلاد لیگر صلوق hơn ہے ایک ہی ہے میں جو ہی ہے اور قبقی دیشو بقیiska انداریجية موجود ہیں اور یو نے اڈقیبا کوئی دارą سے بلاد رفتان ہے اگر لان لوگ کیوں کو اتفاد شخص بکر دیکھم ہمارے پاس پوری میں پینلیس میں ٹیم ہے جہاں ہوا پاس حکما ہیں جہاں ہمارے پاس herbulist ہیں وارہ پاس کارم بھی ہے اس لئے ہم پوری ٹیم کو ساتھ لکے چلتے ہیں یہ اچھی بات ہوتی ہے کیا اس لئے بات کیوں کہ وہ چیزے بھی تک کریں تو آپ کو دیلی کیا یا دیلی چیز کیلے اچھا ہے بات دیستیونگز اور مباند کیوں کہ دیلی کیا ہے چیک ہے تو ہمیں سکن ٹائتنگ بھی ریڈیو فریکنسی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے لیکن کلنس کی ہے کلنس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر سکن کلن نہیں ہوگی تو آپ کے اوپر پروڈکس جو آپ لگیں گے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جس کلن کرنے کے بعد ہم نے ان کو بائٹمینز اور مویشترائزر لگایا جس کے ساتھ ہم ریڈیو فریکنسی ترائی پولر ریجومیشن مویشن مویشن جو آپ کی کولیجن سٹیمولیڈ بھی کرتی ہے فیس پہ اور آپ کو ساتھ میں لفٹنگ اور ٹائتنگ اور ایجنگ کے پروسس کو سلو کر دیتی ہے صحیح سکن آپ کی ٹائتنیس آپ کی فرمنیس اور کنٹور آف سکن تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروسیڈر کریں گے پھر ہم اپنے 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 دکھاتے رہیں گے میں واپس آرہی ہوں ہم کھٹی میٹی قسم کی چھتنی بنانے جا رہے تھے تو ہم آغا صاحب کے پاس آگئے آغا صاحب جناب پودینہ آگیا یہ وہ چھتنی ہے جو عام طور پر گھر میں روزانہ بن سکتی ہے اور کیری کے موسم میں تو بہت زیادہ بن سکتی ہے اس میں نے ہرا دھنیا ڈالا اس میں پودینہ اس میں میں ڈالا ہوں تین سے لے کر چار ہری مرچ اچھا ایس ٹھیک ہے یہ تو کومن سی چیز ہے جو عام طور پر گھر میں بنتی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً چین ہم نے اس کی ڈنڈیاں توڑ کے میں نے اس کی ڈنڈیاں کھانے کے قابل نہیں ہوتی میں نے اس میں ہری مرچ ڈال دی اس کے بعد جو چیز میں ایٹ کر رہا ہوں اور اس میں ڈاکر سکتی ہے میں نے کسی چپ کر آرہے مجھے وہ ہے صفی زیرہ یہ وہ چتنی ہے میں پھر ارز کروں جو ہم عام طور پر گھر میں روزانہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں چھوٹا سا ٹکڑا ادھرکہ ڈال رہا ہوں اس میں چار سے چھے جوے میں لیسن کے ڈال رہا ہوں اس کے بعد میں ایڈ کرنا ہے اس میں نمک نمک حض فضائقہ ریپیٹ کر دیں دھنیاں پدینہ دھنیاں ہے پدینہ ہے لیسن ہے صفی زیرہ ہے کیری ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو ڈالا ہے وہ ادھرکہ ٹکڑا ہے اس میں میں کیری ایڈ کر رہا ہوں اس کو عام طور پر تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے میں اس میں پانی ایڈ کروں گا اور پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ چھٹنی بنے گی یہ چھٹنی جگر کے امراض کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس استعمال کر سکتے ہیں وہ خواتین جو نیولی انہوں نے کنسیو کیا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں نمک کی کمی کے ساتھ بلڈ پیشنر کے مدیز استعمال کر سکتے ہیں میری درخواست یہ ہے کہ یہ وہ چھٹنی ہے جو ہم غزہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہیں اگر وہ آدھی روٹی سالن کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کھا رہے ہیں اور تھوڑا پاؤ روٹی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں دیکھیں وزن کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا میٹابالک ریٹ بہتر ہو اس سے ہمارا میٹابالک ریٹ بہتر ہوگا خود بخود تھانا حضام ہوگا اور آپ جلدی بہتر ہوگا خود بہتر ہوگا کیونکہ یہ ہے کہ لوگ جوگا اس لیے کہ میٹابالیزم جو ہمارا فاسٹ ہو جاتا ہے جہاں میں میٹابالیزم آپ کا فاسٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ جو ہے جو آپ اس کو زیادہ برن کر رہے ہوتے کھانا آپ کا جلدی حضام ہو رہا تو آپ ٹھیک جا رہے ہوتے دیابیٹیز کی پیشنٹ ہو چاہے بلڈ پیشنٹ ہو اگر اور ساتھ میں اور موٹاپا اور موٹاپا آپ نے کھل کرنا ہے اچھا مجھے ایک بات آپ لوگ آپ سب لوگ پتلے ہونا چاہتے ہیں کوئی میند کیوں نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ بتا دیں آپ لوگ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج جاتے ہیں ہم ڈاکٹر خورم سے بھی خود آپ میند کیوں نہیں کرتے بھائی سب چیزیں آپ نے آسے بنوالے نہیں اب ہم نے موہ پہ زپ تو نہیں لگا لینا آپ کے تو میں نے موہ پہ کسل سے بڑی زپ لگائی بڑی ڈیپریشن میں گئی میں نے میٹھا چھوڑ دیا تھا آپ دوبارہ شروع کرتی ہے میں نے سو بات یس تھوڑی سی افر چاہیی ہوتی ہے کیوں آغازم لوگ کہتے ہیں بس ہم یہ چھٹنی کھا لیں کھائیں ہم سب کچھ دیکھیں وزن کم کنے کے لیے میرا طریقہ سوال سا ڈیفرینٹ ہے سب کچھ کھاؤ لیکن پانچ مرتبہ کھاؤ اور چھوٹے چھوٹے میل لو اور اپنی ٹوٹل اپنی ٹوٹل کالوریس بارہ سوال سے زیادہ نہ بڑھنے لو آٹو متکلی ویٹ کام ہوگا پہلے مینے نہیں اوہ لیکن اس کے بعد سالی زندگی آپ کا ویٹ کبھی نہیں بڑھے ٹوکے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھیں گے پیٹ نکلاتا ہے آپ یقین کیجئے میں اس وقت میرا یہ پچاسما سال چیلی ہونے والا ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ انشاءاللہ میں الہمدھیلہ روزانہ بارہ سے لے کے سولہ گھنٹے پیکٹس کرتا ہوں بیٹھتا ہوں میرا پیٹ کبھی نہیں نکلا اس لیے کہ میں صبح ہمیشہ پراتھا کھارتا ہوں گرائے کے گھی کا تاکہ کولسوال میرا کبھی نہ بڑے اور نہیں بڑھتا ہوں کیا بات ہے بھائی زبردست اچھا جناب یہ چٹنی ہو گئی ہے تیار اور وہی بات ہے جیسے بھی آقا صاحب نے کہا کچھ اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز آپ کو بڑی آسانی سے نہیں مل جاتی اچھا آقا صاحب اس چٹنی کو ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں یا ہر دفعہ نہیں بنانی ہے جار میں بنا کے رکھ دیں فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حض نہیں ہے یہ تیار ہو جائے گی تو میں چکھاؤں گا آپ کو لگے گا واقعی بہت بہترین چٹنی بس میں ابھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں جناب لبنہ یہ چٹنی جو ہے یہ تیار ہو چکی آپ کو چھائٹ کرنا چاہ رہے ہیں آقا صاحب اس پہ جی میں چلیں میں صدرہ کے بعد دوبارہ جارہی ہیں صدرہ ہم نے ان کے چہرے پہ ہم نے ان کے کلنسنگ کی تھی ٹھیک ہے جی کیا کرنے جا رہے ہیں ہم کے ساتھ اکیا جو ہے ان کی نیک اور فیس کو ہم نے ریڈیو فریکنسی سکن ٹائٹنگ ڈوائس اس ان کی لائنے بھی ساپت ہو جائیں گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہم ایک ہمارا ایک سپیشل انجیکٹر گن ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم مائٹرو نیڈلنگ اور آج کل کافی نی نی نام سے مشین آئی وی ہیں اس کے تھو ہم سرٹن سکن بوسٹرز وائٹمینز گروت فیکٹرز جو آپ کو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی سکن کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ایک آپ کے جو پلازما سیلز ہوتے ہیں جو ہم ابھی یہاں نہیں کر رہے ہیں جی جی لیکن اس میں بھی ہم نکال کے پھر ہم سارا ارینج کریں جیسے ہم آپ کے سامنے شوز کر چکے میں آپ کی ٹیم بی آئی تھی جو پی آئر پی کے لیے ہم نے سارے سکن بوسٹرز سارے وائٹمنز اور برائٹننگ سلوشنز اور آنٹا ایجنگ سرمز اور برائٹ اور پرگمینٹیشن سرمز سارے مکس کر کے ہم نے کوپٹرل بنائیں گے اور پھر وہ سکن کو گن کے ساتھ روک اور وہ گن زیادہ درد نہیں ہوگی بلکل بھی نرد نہیں ہوگی بلکل لائک سا بلکل پینلیس پروسیجر ہے اور بلکل گلو دیتا ہے آپ کو زبادہ اس کے وقت ہم بھی املا بھی لگا سکتے ہیں کسی کو بھی درد ہوتا ہے تو وہ ہم ضرور لگاتے کسی کو کچھ فیل نہیں ہوگا املا ایک نامنگ ٹریم ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں فیل ہوگا بلکل ان کو نہیں فیل ہوگا کیونکہ ہم کر چکے نامنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنا اس کے بعد اب جو ہم کریں گے آپ کیا کریں گے جلدی سے مجھے بتا دے تاکہ میں پھر ڈاکٹر کروں کے پاس آہوں ابھی وائٹمینز ابھی ڈال رہے ہیں یہ مشین ہے اور یہ سپیشل ایک ہماری جو ہے بہت ایڈوانس تھیرپی والی مشین ہے جس کے تھرہو ہم ان کی سکشن جو ہوتا ہے بیسکلی واکیوم اس کے اندر ڈیڈ سیلز کو نکھا لے گا اور پھر پینٹریٹ کرے گا یہ جو ہم نے جو skin boosters کی جو vitamins اور plasma and all that ڈال کے اندر جائے گا سارے issues کو ہم اس کو manage کر سکتے اچھا مجھے سارا اس کے needles بکھا دیں اس کے needles کیتے بڑے ہوں گے اس کے needles دکھا ہم نے نے کہا دکھا چلو جی دکھاتے اس سال کے کامیاب آڈیشنز کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آخری موقع مگر آپ بھی جتنا چاہتے ہیں حبیب کوئی آئل کی ہزار سی سی کار تو ہو جائیں تیار آڈیشنز کے آخری راؤنڈ کے لیے کراچی لاہور اور اسلامباد میں آڈیشنز کی تاریخ ہے پانچ مئی سب گیارہ بے سے شام پانچ بے تک مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331-999-6997 محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ویلکم بیک آفتر بریک جناب اور بریک کے بعد میں پھر سے ڈاکٹر فلنکیز کے پاس جا رہی ہے آپا ہم نیکس چیز کیا بنانے جا رہے ہیں میں پیٹ کے درد کے لیے کیری سے پیٹ کا درد کیسے صحیح کریں یہ آپا تو بچوں کے جو پیٹ پیٹ درد ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی حوض ہو سکتا ہے کوئی اسی بات نہیں کیری کھا سکتے بچے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بچے درخت سے پیٹ چاڑ کے کیری توڑ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو پھر یہ اپنے علاج کیلئے کیوں نہیں کھا سکتے ہیں کیوں آگا صاحب چاہر پانچ سال کے بچوں کو یہ دوا بنا کر دی جا سکتی ہے اس سے چھوٹے بچوں کو انا دیں تو اچھا ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سال سے بڑے بچے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے کیری کا پلپ ٹھیک ہے پیٹ میں شدید دردی درد ہو رہا تو آزما لیجے گا اس سے بہت پڑتا ہے کیری کا پلپ لے لیں آپ اس کا چھلکا اتار دے بیچ کا گودا نکال دے اس کے بعد آپ نے اسے شہد ڈالنا اور آپ نے نے نمک ڈالنا نمک آپ کو بگ też جب لے لے لینا ہے اے اللہ حر وکا چیز بن جے گا آپ کو شہد ہے والا جب FORوک ڈالنا okay اور ہےAA ہے فائدہ بہت ہے اس کا نمک آپ نے ڈي سی وہی ہمارا پورانا لہوری نمک آپ کو بھی دردvar رہی سکتے ہیں اور دعود به درد pues کھانا حضام نہیں ہو رہا ہے صحیح ہ命ة آپ کو ہڈ جیب transparent اور جا رہے ہیں یہ سلسلہ لگا ہو تو آپ یہ شربت ہے یہ بنا کر اس کو چاہے تو پانی میں ملا لیں چاہتا اسے ہی ہاں صرف یہ اتنا سے یہ پیالا جو ہے اس کا استعمال کریں اگر ٹھنڈی پانی میں بھی دیں آپ پتا کہ بچوں کو اچھا بڑے بھی لیں بلکل دیں بڑے بھی لیں اور آپ دیکھیں گے اس سے میں شہد کی جائے گوڑے استعمال کر سکتے ہیں نہیں شہد شہد کی اپنی تاثیر شہد ہی استعمال کرنا اس میں اچھے دوسرا جو میں بتا رہی تھی وہ جو بہت ہی مشہور زمانہ جو میں بتاتی ہوں کہ کری آپ لوگ جو سکالی ابھی تو میں ویسے ہی بتا رہی ہوں یہ جو آپ نے کری کا پلپ لیا اچھا گلتی ہوگی چلیں آپ نے کیا کیا آپ نے شکر لی دیسی شکر اس میں آپ نے یہ کری کا پلپ ڈالا ٹھیک ہے اس میں آپ نے جاوکا آٹا ڈالا جاوکا آٹا یہ پڑا جناب جاوکا آٹا میلایا یہ بہت ہی اچھا آپ کا سکرپ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے چاہے تو اس میں دارچینی جو ہے وہ بہت ہی کپ بہت کپ ٹھیک ہے کلیل مقدار میں دارچینی ٹھیک ہے یہ آپ کا بن گیا سکرپ اور میں کیا کرتی ہوں اس موسم میں جو بھی کچھی کےریاں آئیں ہیں کہ کےریاں تو ہوتی کچھی ہیں لیکن اب اس میں جال نہیں پڑا اس کو کدو کش کر کے سکوا لیتی اچھا تو اس کا پوڈر بن جاتا ہے وہ پوڈر آگے بہت کام آتا ہے ٹھیک ہے یہ بن گیا اب اس میں ایک اور چیز ملے ملاؤں گی لگانے سے پہلے وہ ہے بادام کتیل اور آپ اس کو ابھی لگائیں پانچ منٹ میں اس کے ریزرڈ دیکھیں صرف پانچ منٹ ٹھیک ہے پانچ منٹ میں اس کے ریزرڈ دیکھیں کتنا زبردستہ ٹھیک ہے اس میں بادام کا تیل ملائیا اسوال مکس کر کے ٹھیک ہے سترا جلدی سے مجھے بتائیں یہ یہ ریڈ لائٹ کیونکہ اس کی بات جی ایسی کی پیٹ میں درد ہے کسی کو لگتا ہے کھانا آپ کی پیٹ میں درد ہے لو جی ابھی جناب ہم آپ کو ابھی یہ پیلاتے ہیں جناب اچھا بہت مزی ہے پی بھی لگی کس کو ہے ہاں ان کو ہاں چلی بہت مزی کی چیز بہنی ہے مجھے بتائیں کہ ٹیسٹ کیسے ہے جلدی سے بتائیں یہ ریڈ لائٹ کیوں جی ریڈ لائٹ جو اندر جاری سکن میں پینٹ پیٹ ہوڑی اس کین مجیونیت کردے گی فائن لائنز و رنکلز کے لیے بہت اچھا ہے اوبرال امپروف ہوگی سکن کا condition and texture ٹھیک ہے ہم نے یہ کرتک ہے ہم نے ٹوانٹی منٹ کی لگایا تھا اس کے بعد وہاں mor anti back behind پس 42거든요 nick Fred ہی ٹینمة ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک � ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 اگر یہاں ماضی کے کچھے چھتھے شروع ہوگا تو بہت کچھ ہوگا اس لئے بہت کچھے اجے جی ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہے یہ سب ان لوگوں کے لئے ہے میں بچوں کا نام نہیں لگا سب ان لوگ کے لئے جو مورننگ سکنس ہوتی ہے کہ آپ اٹھے ہیں دل چاہتا ہے کہ بس پھر سو جائے اور بھوک نہیں لگتی این شورٹ جو سستل وجود لوگ آپ کے گھر میں موجود ہیں جن کو سبا اٹھے وے مزید سستی چھاری ہوتی ہے ان کو پھلائیں آپ کی وہ بچے ان کو سبا اٹھے وے کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو سبا ناشتے کے چور ہوتے ہیں دل نہیں چاہتا ہوں وہ ایک گلاس ہم نے پانی لیا اور ایک پورا کیری ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ہم لے رہے ہیں جی پودینے کی دس بارہ پتیاں اور ایک چٹکی ہم لیں گے اس میں نمک کالا ہو تو اچھا ہے اور نہیں ہے تو گھر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سب لوگ پی سکتے ہیں سر ایسے بھی ختم ہن جی جی اب یہ شروع ہی تھی ایک گلاس پانی ایک کیری چند پودینے کی پتیاں اور چٹکی بھر نمک یہ درنک بنا کے پیئیں آدھی گھنڈے کے بعد یہ تو جوس پن گیا پیسے آپ کی گھر کوئی اگر مہمان ہے تو آپ اس کو بھی سب کردیں کھانا زیادہ کھائے گا نا ہاں کھانا اگر کم بنا ہو تو اچھا کھانے کے بعد سب کر سکتے ہیں اس کو کھانے کے بعد اگر لینا ہے پھر ایک گھنڈے بعد کھانے کے بعد اگر مہمان کو سب کرنا تو کب نہیں مہمان کب اس کو روک زیادہ گی اس کو پہلے پلا دے وہ آپ سے پھر روڈیا مگتا رہے گا لیکن اگر آپ کو ایسا مہمان آجے جو آپ کو یقین ہو کہ کھانا ہنڈیا مکا دے گا اس کو تو آپ نے بالکل بھی یہ نہیں کھلانا ورنہ مجھکل ہو جائے گی آگا ساتھ مکاتے مکاتے جھنڈا لگا دیا ہے تو پھر ضرور پھلائیں میں صرف روایت کی بات کروں ہماری روایت اچار تھی اور اچار کو ہم نے ایسٹیک ایسٹڈ ڈال کر بھر بار کرتا میں اچار کی بات کر رہا ہوں یہ ناچل اچار ہے میں نے اس میں کیرییاں کاٹ کے ڈالی ہیں اس میں حلدی ڈالی ہوئی ہے اور اس میں نمک ڈالی ہوئی ہے یہ کم سے کم دو سے لے کے تین دن اس کو اسی طرح رکھیں گے تاکہ اس کے اندر پرو بائیٹکس بلکل نہیں اچار ہمیشہ ایسا ہی بنتا ہے اس میں پرو بائیٹکس تیار ہو جائیں گے پرو بائیٹکس بھی ہمارے جسم کے لیے اچھے جراسیم کا نام ہے اس میں دو تین چیزیں جو ہم ایڈ کریں گے وہ ارز کرتا ہوں ہاں اچھا ہے یہ جو اچار بنانے کا شوق ہے اور وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بڑے بزرگ رہے ہیں وہ نہیں آیا یا کوئی فیل کرتا ہے کمی تو یہ آپ جناب آغا صاحبہ میں سے کھا رہے ہیں بزرگوں کی کمی میں پولی کر رہا ہوں ہاں پیسٹا بھی یونگ ہے یونگ ہے اس میں اگر میں نے کیری لی ہے ایک کلو تو اس میں تقریباً سو گرام وارث بھی یا کے پکڑی سے پہلے کہ یہ ہی جائے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے خمجھے کہ بچہ گئی جاتا ہم فوراں گئی کچھ بھی نہیں ہوا بچہ بھول جاتا کہ وہ گرہ تھا بس وارث کی شامت ہے وارث بھائی وارث بھائی کلتا دیا کسی بھوری بات ہے نظیم بھائی ہم نے کلون جی کی شکل لکھا دی وارث بھائی کنی دکھائی کیوں کیا کلون جی بھائی سے زیادہ پیاری ہے اچھا جی ہاں جی تو اس میں جو چیزیں ڈلیں گی اس میں نمبر ایک سونف دیکھئے حضم کے نظام کے ابحثرت کرنے کے لئے سونف چی سونف ٹھیک ہے لال مرچ آنکھوں کے لیے سونف ٹھیک ہے آنکھوں کے لیے اچھی لال مرچ انٹی السر لوگوں کو شاید ابھی پسند نہیں آئی یہ میری بات لوگوں کو جو لگتا ہے مرچوں سے السر ہو جاتا ہے یہ انٹی السر ہے اور کتابیں پڑھ لیجئے جو یہ والی ہوتی ساور نمبر تین میتھی دانا میتھی دانا نبی کریم صاحب صاحب کی حدیث ہے کہ جو شخص میتھی دانے کے فوائد کا اس سے اندازہ ہو جائے وہ سونے کے بھاؤ خریدے گا تو میتھی ایک بہت بڑی دوا یہ ایسا چار میں ڈلتی ہے رائی ہمارے جسم کے حضم کے نظام کو بیتر کرنے کے لئے پیٹ کے نظام کو بیتر کرنے کے لئے ایسیڈی کو کم کرنے کے لئے رائی اس کے بعد میں ڈالنا ہوں دھنیا سابو دھنیا یہ سابو دھنیا یہ تمام چیزیں ہم پہلے بھونیں گے اور بھون کر اس کو گرائن کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے جو اس فارم میں آ جائے گا جو بعد میں اس فارم اس میں ایک چیز ہو رہا ہے گا کلون جی کلون جی آپ دنیا کو پتا ہے کہ ہر مرس کا عراج ہے سوائے موت یہ میں اس میں مسارہ ڈال دوں گا یہ میں تیار کر کے یہ مسارے میں کچھ ایک سے لے کے دو گھنٹے ڈالنے کے بعد مجھے اس میں تیل ڈالنا ہے اور تیل کون سا ہونا چاہیے تیل سرسوں کا اور اس تیل کی ایک خاص بار سرسوں زیادہ ہلدی ہے سرسوں زیادہ ہلدی ہے اچھا اس کی خاص بار یہ کہ تیل کو اتنا پکائیں جب تک کہ اس میں سے کڑکڑ کی آواز آنی بند نہ ہو جائے یہ شرط ہے اچھا آپ دیکھیں اس کے پیچے لوجک کیا ہے تیل کے اندر کہیں نہ کہیں مویسٹر ہوگا جب تیل ہم گرم کریں گے اس کے اندر پانی موجود ہوگا تو پٹاخے مارے گا جب وہ پٹاخے مارنا بند کر دیں اس کا مطلب اس کے اندر مویسٹر ختم ہو گیا اب یہ تیل ایسا پریزرویٹیو اس اچار میں استعمال ہو سکتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچار میں تیل ہمیشہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ فنگس نہ لگے اگر اچار میں تیل موجود ہے تو فنگس کبھی بھی نہیں ہوگا یہ جنابیلی ہم اس کے اوپر یہ تیل ڈال دیں گے یہ ہمارا ایک بہترین قسم کا اچار تیار ہو گیا اور اس کو اب ہم مکس کریں گے اس کے باعث میں اتنا اچار اور اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تیل ڈال دیں تو پھر یہ تھوڑا سا تیل کے اندر رہے گا آپ ہی ٹرائے کیا جاستے تھے ویسے ہی ہے ویسے ہی ہے میں ٹرائے کر لوں میں بہت دل کر رہا ہے آپ یہ دیکھ لیجے کہ آپ کے گرے میں تکلیف ہیں میں نے دل نہیں چاہرہ کروں گی میں پھر میں بھی پھل ہی کروں گی کیونکہ ہمیں بیمار پڑ گی میرے کس نے خیال رکھ میں ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل صحیح ہے اس کے ساتھ ڈالیں گے اس کے ساتھ ڈالیں گے اس کے ساتھ ڈالیں گے سی ویڈ تو بہترین چیز ہے ابھی لے کر آئیں چھوٹی ہڑ چھوٹی ہڑ اشوہ گندہ اشوہ گندہ اشوہ گندہ جو انڈین جنسنگ بھی کلاتا ہے غریبوں جیسے غریبوں کی لئے کہتے ہیں غریبوں کیا اسکنبوٹی چھائیں اسکنبوٹی چھائیں غریبوں کا مطلب افورڈی بلکہ افورڈی بلکہ بیسے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ہم لوگ یہ غریب دیکھیں ہم لوگ کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا ہم لوگ کہ غریب ملک ہیں تو ہم لوگ اپنی کپیسٹی میں اپنی چادر دے کے پاؤں پھلائیں دوسرے کنے ہم لوگ غریب ملک ہیں ہمارے جو خاملے میں ہم سے زیادہ امیر ہیں یعنی کہ جو ہمارے سر پہ ہیں ہمارے وزیر آزم وزیر آلہ وار یہ بہت امیر ہیں ہم بچارے غریب ہیں وہی امیر ہوتے جا رہے ہیں جو نشہ تب کا غریب سے غریب کر رہا ہے مگر ان کا پیسہ سریزلین ڈیوز کرے گا انگلین کرے گا یہ نہیں کریں گے آپ یہ دیکھئے گا اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا ہے جتنی خوبیاں بادام میں ہیں اتنی ہی خوبیاں منفلی میں ہیں جتنی خوبیاں جنسنگ میں ہیں اتنی ہی خوبیاں ازگن میں ہیں یہ اللہ کا انصاف ہے سرسوں کا تیل نیم کے پتے عام کے پتے اس کے ساتھ اشوا گندھا اس کے ساتھ ساڑ گندھا اس کے ساتھ اسمرڈ جو بڑا نیٹرلائز کرے گا اگر آپ کے تیل لگائیں گی ہے تو آپ کو یہ بالکل لگے گا نہیں کہ تیل تیل سا ورہا ہے جس بالو میں یہ ارکے گلاب is fine very fine بہت سودنگ سا ہے اور آپ کو بڑا دیکھیں یہ جو افیک بنے گا پورا ماسک آپ بالو میں لگائیں اور یہ دیکھیں آپ کو میل پیٹن بالو میں سے نیجاد دے گا آپ کے بالو بڑے گھنے کرے گا مگر بہت امپورٹن بار یہ میں آپ کو دکھا ہوں سکتے اور یہ لڑکا ہے لڑکی کسی بھی امرکے لوگ لگا سکتے ہیں بالکل لگا سکتے اس کو لے کے لیپ سا ہوگا اس کو مالش کریں اور ملٹی ویٹمین مجھے لیکنے بالو میں ڈائے بھی ہو جائے گا اور یہ نیچرلی ہوگا اور کسی کو اگر ابھی چاہیے یہ لے کر جائیں موسیقی اس سال کے کامیاب آڈیشنز کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آخری موقع مگر آپ بھی جتنا چاہتے ہیں حبیب کوئی آئل کی ہزار سی سی کار تو ہو جائیں تیار آڈیشنز کے آخری راؤنڈ کے لیے کراچی لاہور اور اسلامباد میں آڈیشنز کی تاریخ ہے پانچ مئی صبح گیارہ بے سے شام پانچ بے تک مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331-999-6997 پہلی بار ایسے ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایسا لادلا سٹار جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت بڑا بہت بڑا نام کما کر آیا ہے وہ یہاں پہ ہیں اور ہم ان سے ملنے کے لیے وہی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں لیکن آج ہم ان کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں اور ان سے تھوڑی ان کی گھر کی باتیں ہیں تو ان کی آپس کی بات ان کی دل کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں کیا خوبصورت آواز ہے میں جب ان کے بارے میں سوچتی رہا تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن پھر آپ کتنی یہ تو حرفن مولا ہے کہ جناب موڈل یہ ہے آرٹسٹ یہ ہے سنگر یہ ہے ایکٹر یہ ہے ڈرامے پہ آئے تو چھا گیا اور فلم میں آئے تو بھلے بھلے تے شاوہ بھی شاوہ اور ایسی بھلے بھلے کے یہ بھلے انڈیا تک پہنچ گئی اور آپ کو بتا ہے کہ انڈیا میں بھی یہ تھرڈ ایسے سنگر ہے تھرڈ ایسے سٹار ہے جن کو سب سے زیادہ گوگل کیا جاتا ہے پہنچ تو آپ لوگ گئے ہوں گے آپ لوگ ایک بڑے سے آرہے ہیں تو آج ہم لوگ یہاں پر موجود ہے اللہ حافظ کی گھر پر اسلاو لگوں جی کیسے آپ چکچا کیا کیسے آپ کیسے آپ کیسے Bourڈ بالکل چکچاک آئی بیچے اللہ Thank you so much for having us Achille Ali mashallah mashallah se the moment we enter your house آپ کا گھر اتنا خوبصورت ہے It's mashallah 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 se it's a dream house کتنا ٹائم لگا ہے ڈریم ہاؤس بنانے میں ویسے دیکھتے ساتھی ہم تو سارے اپریس ہوگے واہ کیا بات ہے دو سال سے لگے تھے کنسٹرکشن میں لیکن اس کو سوچنا بہت پہلے سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ایسے اپنے کہا ڈریم ہاؤس ہے ہار کسی کا ہوتا ہے وہ دریم کافی دیر پہلے سے دیکھنے شروع کرنی اور وہ دریم کب دیکھنا شروع کرتا کب جب علی جب موڈل تھا تھا کچھ خواہشات اس کے بعد ہوتا ہے کہ ایک فیملی اور آپ کا اپنا گھر ہو اور اس گھر میں جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں چاہیے ہوتی ہیں ایسے مجھے ایک ریکارڈنگ سٹوڈیو کا شوق تھا ایک ستیٹ آف دی آرڈ بیسمنٹ میں ہے میرے ایک تھا کہ میں صبح اٹھوں تو میں سیدھا کمرے سے سوئنگ پول میں چھلانگ مار دوں پہلے سوئنگ کروں پھر اپنا دن سٹارٹ کروں تو وہ اس طرح کی چیزیں کچھ اور اپنی مجھے سے مٹیریلز زیادہ اردی مٹیریلز نیچر مٹیریلز نیچر مٹیریلز 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 اچھا گھر کو دیکھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کسی آرٹسٹ کے گھر پہ ہیں اب علی کی پینٹنگ پینٹنگز انہیں ہیں علی کے گھر کو بھی دیکھے تو وہ نظر آتا ہے کہ کہاں کہاں جو آرٹ ہے وہ چھلانگ مارک کہ اوزنگ آؤٹ فالی بات ہے اچھا علی اچھا بھی میں خوش Haars اچھا بھی دیکھے پینٹنگ تبھے پاکٹنگ ہیں محتیاب مانہم پانسو پانسو پوکٹنگ میں چیزیںů اچھا میں اچھلی میں واحد چھتا پہ مٹیو کچھ بچ جاتا تھا کیونکہ میں بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا نہ پیتا ہوں اور جتنہ بھی میرے کلاسول مجھے پیس اچھا اور مجھے مچانا ہونگر میرے خرص کھیں ہو جاتا تھا تو تو اگر کئی ہم نے جا کے کھانا کھا لیا یا جو ویگن کا کرایا یا بس کا اس میں کھا چکے اچھا علی نے بھی ویگن اور بس میں سفر کیا ہوا ہے سو علی لوگوں کو تو بڑی انسپریریشن ملتی ہوگی جب ساتھ میں جو کازن بھی ہوتے ہوں گے وہ بھی سیکھتے ہوں گے دیکھو نا علی بھی تو ہے نا علی کو مجھے لگتا ہے یہ زندگی میں یہ جو سارے سٹیپس ہوتے ہیں فیزز ہوتے ہیں یہ انسان کو انسان بناتے ہیں اور ان کو ایکشپیرینس کرنا اچھوڑی پنجابی میں اگر وہ بات پہنے ہیں تو کہیں گے تھوڑی انسان کو بندے کا پتر بناتے ہیں سارے فلیورز کو یہ ٹرائی کرنا لائف کی جتنے بھی ہر پیزز کو چونکہ پھر آپ اس انسان کا بھی درد سمجھتے ہیں جو ویگن میں ٹراول کر رہا ہوتا ہے اور میرے جو پرانے دوست ہیں ان میں کئی ہوتیلز کے کچن کے ککس بھی ہیں یا کام کرنے والے بھی ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ آپ بھی وہی سے آتے ہیں تو آپ شیئر زیادہ کرسے ہیں یہ ہمارے یہاں پر ہی ہیں کہ جو اگر اس میں کوئی وین میں کہہ رہا ہے یا کوئی رکشے میں کہہ رہا ہے مجھے تو رکشے کا موقع مل جائے میں تو اتروں مجھے رکشہ رانی بن کے پر پر یا ایسے یہ ہماری جس طرح ہمارے اور بہت سے کامپلیکس ہیں ایسا یہ بھی کامپلیکس ہے یہ سمجھنا کہ کوئی کم تر ہے یا کوئی بڑا ہے سپیشلی ذات پات کو لے کے کہ کس ذات کا ہے کس بیک گراؤنڈ کا ہے کیا کام کرتا ہے کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے ان سب کو لے کے ہمارے ہاں حالانکہ کہا یہ گیا ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں تمہیں صرف بہتر وہ جو نیک عمل کریں کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اسلام تو ہمیں ایک درس جو دیتا ہے وہ ایک وائلٹی کا دیتا ہے لیکن ہم جو ہیں باہر باہر وہ بیسک جو چیز دکھائی جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں ہم علی زفر کے آفیس میں آکے ہیں اور آفیس اتنا زبردس قسم کمیش آہوں گی جو وال ہے جہاں پر شوکیس ہے جہاں پر سیف اور سنچن کے وارڈ پڑھیں وہ بھی ساتھ ہمارے کیامرے میں آپ کو دکھائیں اور یہ وہ جہاں ہے جہاں پر زیادت دیر بیٹھ کے مجھے علی زفر کیا کرتا ہے یہاں میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہوں اور کچھ ریازت کرتا ہوں کچھ تحقیق کرتا ہوں کچھ لکھتا ہوں کچھ پڑھتا ہوں اور کچھ سوچتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں جو میری نئی فلم ہے میری پہلی پاکستانی فلم وہ اسی کمرے میں لکھی گئی تھی اور بڑے ایک حیران کن طریقے سے لکھی گئی تھی کیونکہ میں نے میں اور جمعاری ڈریکٹر نے احسن رحیم اور میرے چھوٹا بھائی دانیال ہم نے اس کی پہلی سٹوری کرنے کے بعد سات دن اپنے آپ کو سات آٹ دن اس کمرے میں لاک کر لیا اور ہم پہلے ڈرافٹ کے ساتھ نکھ لیتے اس کمرے سے اور ہم دن رات صرف لکھ رہے تھے سو اس کے لئے اور کئی گھانیں لکھے گئے ہیں اس کمرے میں کئی مجھے مجھے کی برینسٹارمنگ سیشن ہوئے ہیں ڈیفرنٹ 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 اس کمرے کے جو گانے کی پیدا بار میں سے کون کون سے گانے ہیں آپ نے سنے ہوں گے پی ایسل کے جو گانے ہیں پی ایسل کے جو گانے ہیں پھر سیٹی بجے گی ستیج سجے گا اس سے پہلے والا بھی اور کچھ شائری باری کھلا ہوں شائری سے بھی ڈیفرنٹ اور جسی جو آپ کے زیادہ گانے ہیں وہ سارے آپ خود لے خود بڑتا لے ایک چننو وہ جس نے ہارے ایک کو پاگل کر دیا تھا چننو بھی آپ کی خود ہی آپ نے لکھا تھا چننو بھی خود لکھا تھا اب جناب ہم نے سوچا کہ ملی سے وہ سوال پوچھیں جو کہ لوگ گوگل پر رکھ لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے تھگ گئے ہیں تو آپ کیا سکتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے گوگل والے بابا میرا جواب بتا دو تو علی کے پاس ایک بورڈ جناب جس میں لوگوں نے علی کے بارے میں جو کچھ بھی گوگل کیا سب سے زیادہ جو آٹھ سوال گوگل کیے ہیں وہ آگئے ہیں اب علی وان بائی وان کر کے یہ بتائیں کہ کون کون سے سوال ہیں میں پھر ان سے پاکا جاتا پہ پوچھوں گے پھر علی کو پتانا پڑے گا جی علی پہلا سوال سو یہ وہ ہیں جو لوگ مجھے گوگل کرتے ہیں جی جو لوگ آپ کے پاس سب سے زیادہ جو گوگل ہوتا ہے does Ali Zafar have a nickname ہاں جی آہ 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 سویٹ بے 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 ب اور ہم نے زین کے بارے میں بیچ اونا جو بھائی ہے اور بہت ہی سبردست انسان ہے وہ لیکن زین کو ٹی وی پہ آنے کا آسکتش یوں کی نہیں کوئی شوق نہیں ہے وہ ایک کمپیوٹر آئی تی جینیس ہے وہ کمپیوٹر آئی تی جینیس ہے وہ کمپنی ایمارکا لیکن اس کے ایستیٹک سنگیر آنٹس وہ گانیں گانا گا سکتا ہے وہ کمپیوٹر آئی تی جینیس ہے وہ مشروع بڑے اچھے دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں ایسے دیکھ لو ایسے کر لو تو آپ مانتے ہیں میں بھائیوں کے مشروع دوں اچھا تیسرا سوال جی کیا ہے جو لوگ آپ کے بارے میں گوگل کرتے ہیں what is Ali Zafar's phone number Ali Zafar's phone number نکال لو لڑکیوں اپنے ٹیالرپون اور نمبر نوت کر رہا ہو جی یہ اس کا جواب مہنی دے سکوں گا اس کا جواب مہنی دے سکوں گا اس کا مزید گوگل کریں اس کا مزید گوگل کریں کیونکہ یہ تو موگل بھائے بھائی بہت مہنگا پڑ جائے گا چوتھا سوال جی دیکھے کہ ہے ازالی زفر پاکستان's most expensive, richest artist I don't know and I don't think so پتہ نہیں I think there are many artists who are doing a lot of work and are doing a lot of work but I feel good that as a singer and actor I'm from a lot of different profession I'm from a lot of people 5th question Ali tell me what is your question Why is Ali Zafar so famous? Why? Why are you so famous? I don't understand this yet I'll tell you when I watch my pictures online especially old pictures and when I wear clothes and I wear hair style and many interviews I say Why do you like this? Why do you like this? Why do you like this? Because I find myself really strange sometimes but I guess it's the strangeness that people like sometimes so I don't know why I'm famous Yes 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 No seriously Because if you watch the jeans I don't see it I don't see it That was hilarious That was hilarious It was such a great acting Oh But But I don't know I don't see it I don't see it I don't see it First question Is Ali Zafar somehow related to Aamir Khan? Is Ali Zafar some how related to Aamir Khan? Is Ali Zafar Aamir Khan who is a leader? Yes Is this true? Is Ali Zafar I'm a member of them I don't know but I know I know that I was a member of India and Aamir and I was a member of them and I was a member of them and I was a member of them and I realized that their maternal side is my wife Aisha is his mother's father's 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 father is very close to the place but I discovered that India and Pakistan Indians and Pakistanis are many of those who have no relationship or relationship so you can say that That's right Okay So what is your question? What is your question? Where does Ali Zafar get his sense of humor from? My sense of humor My sense of humor Where do you have so much fun? Uh Look Life is fun and fun and if you will find happiness and fun and fun then you will get it Ali Do you know that you need to be a little bit 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 I was very introverted and I was very angry I was very angry but after I had confidence How did you change when I started in the university? When existed when I started off and I started scatting with people and I had to deal with that So I needed to take jobs with the work so itself is that That's right آخری سوال دیکھری آٹھا جو سوال ہے وہ کیا ہے Ali Zafar the actor the singer or the painter artist I think Ali Zafar the artist because artist کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں acting painting singing writing poetry whatever مجھے 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 ساری میڈیوم different sources ہیں for me to express myself کہ اتفا چاہتا ہوں کہ میں کسی علاپ سے کسی گانے سے اپنے آپ کو express کروں کئی دفاع ایک scene سے کئی دفاع پینٹنگ سے سوال میر لئے وہی وہ tools ہیں سارے کئی دفاع میں آج کر میں کلیگرفی کر رہا ہوں تو وہ expression کی tools tools بدلتے جاتے ہیں لیکن اندر سے جو آپ بات کہہ رہے ہوتے ہیں Ali مجھے لگتا ہے کے ہماری زندگی میں آٹ کی کچھ ایسی فارمز ہوتے ہیں جس جس جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے لرنگ پروسس میں ہمارے اندے بڑا چینج جاتا ہے جیسے اگر جو کلاسکل سنگر ہیں میں انکو ہمیشہ دیکھا که نا بڑے سکون سے بیٹھے ہیں میں انکو کبھی اگر آپ انلائز کریں اور دیکھیں اور اس کے اندر ایکچلی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کریٹی پروسس ہوتا ہے تخلیق کا عمل ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر گھوچ جاتے ہیں تو آپ دنیا سکٹ جاتے ہیں and you're just involved and engrossed in that process of creating something out of nothing to create something out of nothing is not an ordinary job it needs your mental faculties to be totally focused most of all it requires intuition اچھا یہ ہے کہ آپ meчھ بڑی خوبصد بات کی کہ آپ کو اپنی چیزیں اور اپنے اپنے ارٹ کیسے پیور رکھنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے آس پاس جو پلوشن ہے ڈیفرن کسم کا سلوشن نہیں کہ کہ دھوان آگیا تو وہی پلوشن لگی بہت ساری چیزیں مجھے کلویٹ کر دیتی ہیں یہ بتا ہے آلی انیورسٹی میں سنگن کے تھو یا پینٹنگ کے تھو کن دو چیزوں سے لوگوں کا اپنے زیادہ اپنے پینٹنگ سے تو اپنے پینٹنگ سے تو زیادہ تار میری کلاس لوگ جیلس تھے مجھ سے کیونکہ میری درائنگ اچھی تھے اپنے پینٹنگ سے کیونکہ میں بہت دیر سے کرتا آرہ تھا درائنگ وہ کہتے تھے کہ اس کی بس درائنگ اچھی ہے اور اس کا کشنگ بہرہ سنگنگ سے سنگنگ میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک دو سوسائیٹیز تھیں اسن سوسائیٹی اور ویسٹن تو ایسٹن سوسائیٹی والے ویسٹن سوسائیٹی میں کچھ منوپلی تھی کچھ ایسے ہمارے سینئرز تھے جو جونئرز کو زیادہ آگے شاید نہیں یانے جانتے تھے تو کچھ جو موسلک سے دیکھتے ہیں دیکھنے کو ہوتا ہے انفاکٹنگ میں اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس وجہ سے تو میں کسی کو کسی کو زیادہ امپریس کبھی نہیں کبھی آپ نے کیفے میں بیٹھ کے سامو سے کھاتے ہوئے گھٹار پکڑی کبھی کسی کو امپریس کرنے کی نہیں نہیں وہ کر لیا تھا جسے کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوئی یہ تو تیشدہ بات ہے اس کے علاوہ سب ہو گئی چلے جس سے فوکس تھا وہ ہی فوکس سے آمٹ ہو گئی باقی سارے فوکس میں آگئی ابھی مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اور بڑے مزے مزے کے سوالات اب ان سے کرنے باقی یہ تو وہ سوال تھے جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے تھے جو آپ لوگ گوگل کرنا چاہتے تھے میں نے سوچا آپ لوگ ٹینشن ختم کی جائے آپ لوگ لوگ یہ بار بر گوگل نہ کریں اور بار بر سوال ہمارے سامنے نہ آئے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضروں نے کہیں مجھائے گا ہے موسیقی موسیقی اس سال کے کامیاب آڈیشنز کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آخری موقع مگر آپ بھی جتنا چاہتے ہیں حبیب کوئی آئل کی ہزار سی سی کار تو ہو جائیں تیار آڈیشنز کے آخری راؤنڈ کے لیے کراچی، لاہور اور اسلامباد میں آڈیشنز کی تاریخ ہے پانچ مئی سب گیارہ بے سے شام پانچ بے تک مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331-999-6997 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ خم ہے موجود علی زفر کے گھر پر ان کے آفیس سے نکل کے ان کے جو سٹوڈیو کو جوی کورٹ ہو جاتا ہے وہاں پر کھڑے ہیں اور وہاں پر ہم نے ان کے ساتھ ایک گیم کھیلنی ہے یہ آپ دیکھیں جنا میں بورڈ ہے وائٹ بورڈ اس بورڈ پر چھ سٹارز کی تصویریں ہیں انڈین اور ہمارے ماشرہ سے مایا یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ شان صاحب ہیں یہاں پر اور ہمارے ساتھ کچھ سوالات ایسے پوچھے جائیں گے اور پھر ان کے جوابات ان کو جو لگتا ہے تو وہ ایک ایمورٹ کونز ان کے پاس ہے وہ پھر آگے جن کے ان کو لگتا ہوگا کہ یہ سوال ان سے ریلیٹیڈ سا ان آگے جا کے ان کے لگاتیں گے اچھا سب سے پہلے آپ سے میرا سوال ہے کہ کون ان میں سے ایسا ہے جو آپ کو لگتا سب سے زیارہ کھانا کھاتا ہوگا جو بہت فوڈی ہے کھانا لگھاتا ہے مجھے اتنا بتا ہے کہ شان بھائی کو کھانا کھانے کا بہت شاک ہے اچھا سب کھانا کھانا کھانے مجھے بنا کے کھلاوں گا دھنیا کیمہ خاص دھنیا کیمہ بہت اس کا ایک آرٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ سف کرنا ہے یہ دھنیا کیمہ ہے جو لوگ دھنیا کیمہ کھانے والے ہونگے وہ سمجھ گئے ہونگے کیونکہ دھنیا کیمہ ایک ڈلی کے سی ہے جی جیسے ڈال چاہوالے کے تو یہ بڑا آرٹ ہے جناب اچھا ان میں سے کون ہے جو ہر وقت اپنے موبائل میں آپ کو لگتا ہے جو بزی رہتا ہوگا ہر وقت چھوڑتے نہیں ہوں گے موبائل موبائل میں بزی ہاں 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 کہ سکتے ہیں رنویر کو کہ سکتا ہوں یہ کافی فون دیکھتا رہتا تھا ہاں تو رنویر ہے جی جن کو موبائل میں وہ ہر وقت موبائل میں کہنے کی لگے رہتے ہیں ایسا کونس ہے جو جس میں اتنے ماشرہ سے بہادر ہیں کہ وہ پبلک میں بھی نوز پکن کر سکتے ہیں رنویر کو کرسکتے ہیں رنویر جب ہوتے جب ہوتےicate ہیں نوز پ مالس میں ایکxs جو پھر محبت ہے کہ اگر آپ ضرورت پر ان کو کال کیں aumento کر سکتے ہیں ہاں آؤ کبھی اللہ نہ کریں کابھی زرورت پڑے کام پڑے اور ان کو کال کی جään تو ہی کال کن Terr ate ہی کال Ignore کر سکتے ہیں ساری نائس ہیں ایسا کوئی ہے نہیں کہ کارلک نہ کر سکتے ہیں چلے جی پھر ہم یہ سوال جو ہے وہ سکپ کر دیتے ہیں یا پھر آپ لگانا چاہ رہے ہیں نہیں کسی ہمیں سب ریسپونڈ تو سب ہی کر دیتے ہیں کس کو دیکھے لگتے ہیں جتنا بھی آپ کو جانتے ہیں کس کا سب سے زیارہ ٹوٹا ہوگا ٹوٹا ہوگا ہاں محبت کے ہاتھوں نے ٹوچا ہے بریکپ سمیرے کی میں سے یار اب وہ پرسنل چیز ہو جاتی ہے اب میں کسی کا بول لوں تو کون سب سے زیارہ ٹوٹا ہوگا مجھے پتہ ہے کہ میں بہترین آری اچھی بات ہے کون سب سے زیادہ لوگوں کی باتوں میں آجاتا ہے چلے یہ سوال میں چینج کر دیتے ہیں لوگوں کی باتوں میں ہاں ای ٹھنک یامی آسکتی ہے کبھی ایسا ہوگا ہے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا پسی کسی ہیں کام کرنے میں بہت چیز بہت سویٹ بہت تھی بہت سوال میں بہت چیز کون تیار ہونے میں سب سے زیادہ ٹائم لگاتا ہے شان کے ساتھ تو کبھی میں تیار ہوا نہیں نفوات کے ساتھ ہوا ہوں کچینا ٹائم نہیں لگاتی زیادہ میا بھی بہت پانچھل ہے ہم نے پوری فلم شوٹ کیا ساتھ میں تو کوئی ایکسرا ٹائم نہیں یامی بھی ٹائم پر ہوتی تھی تو میں کچھ کہ نہیں سکتا کہ کون رنویر بھی ٹائم پر ہوتا تھا ملکتا ہے میں اپنی اوپر لگایا یعنی کہ سب کے سب ٹائم کے اس قدر پکے ہیں ہاں پکے ہیں لیکن چلیں کسی نہ کسی کو تو دے دینا چاہیے کیونکہ میا پر کچھ لگا نہیں ہوا تو چلیں میا کو دینا میرا دراز ہوا میا کیا تم تائم نہیں لگا لیکن کچھ دینا چاہیے کچھ دینا چاہیے کون سب سے زیادہ سلپیز لیتے ہیں یعنی کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیا مصلا ہے اس قرار کی بیٹری دیت کیون نہیں ہوتی اس کیلئے موارا ہوتی این سب سے زیادہ جو میں نے سنائے کیونکہ میا پیاران تھی این کچھ میرا سلپیز لیتے ہیں کون سب سے زیادہ شوٹ کے وارگ بیسی چیفتے چلاتے رہتے جب بس تنترم سرو کرنے کے نا آپ کس میں دیکھنے کے کون زیادہ بڑا اٹنشن سیکر ہیں اٹنشن سیکر تو دیکھیں فواد کے ساتھ میں نے شوٹ کیا نہیں ہے اٹنشن سیکر تو نہیں تھی بالکل لیکن یہ ایک دفا کہہ دیتی تھی کامرامن کو کسرہ آنگل سڑا اوپر کرلے پھر میں نے اسے کار بھی کہ میں نے اینگل کی اوپر کروایا تو اس نے کہہ میرا بیتر اینگل ہے اچھا تو میں نے سنا ہے کہ شان بھائی اپنا ٹائم لیتے ہیں شوٹنگ کرتے ہو اپنی مرضی سے چیزیں کرواتے ہیں اور میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا لیکن لوگ کہتے ہیں انکہ ایک مزاج ہے شوٹنگ کے دور کون آدھی رات کو آپ کی help کرنے آسکتا ہے ان میں سے آدھی رات کو ہم کلی یہ کترینہ پھر ہے با جی کترینہ کیا جی آدھی رات کو بھی اگر کوئی خدا نہ خان سا اللہ نہ کرے کبھی کا مسئلہ ہو تو یہ آگے ان کو help out کر سکتے ہیں اچھا کون ایسا ہے کہ کس کے کہ اگر آپ کی باہر نکلیں اور بڑا چھو تو ان کو کہ جی میں نے تو بڑا چھو 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 تو کون زیادہ بڑا چھو تو بڑا چھو تو بڑا چھو تو ایک چوٹی سی بڑک لے رہے کہیں بڑا جائے کا بڑک کے بات کرتے ہیں اس سال کے کامیاب آڈیشنز کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آخری موقع مگر آپ بھی جیتنا چاہتے ہیں حبیب کوئی آئل کی ہزار سی سی کار تو ہو جائیں تیار آڈیشنز کے آخری راؤنڈ کے لیے کراچی، لاہور اور اسلامباد میں آڈیشنز کی تاریخ ہے پانچ مئی صبح گیارہ بے سے شام پانچ بے تک مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331-999-6997 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی زفر سے ہماری بات چیز جاری ہے اور ہم نے گیمز ہی میری ٹیم نے ایسی بنائی ہیں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ جو سوالات ہیں وہ ہم علی سے پوچھ سکیں اور ابھی تو ہم جس چیز سے مطالق جس چیز سے ریلیٹڈ علی سے سوال پوچھنے والے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی میں اپنے ساتھ بھی اتنا ٹائم نہیں گزارتا جتنا اس کے ساتھ گزار دیتا ہے سوچیں وہ کیا چیز ہے نہ اپنے امم آبا کے ساتھ اپنے بار میں بھی نہیں سوچ رہے خراب ہو جائے وہ جگ سونہ سونہ لاغیواری بات ہو جاتی ہے فاند 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 میں اسی کیا چیزیں چھپی ہیں جتنی ہم نکال سکتے ہیں آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں اچھانی اسے کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنے فان کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بچا رہا ہوں چونکہ یہ بلا وجہ کی آپ کی ساری اٹینشن اور آپ لوگوں کے ساتھ آشکر تو ایک نیا کلچر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں دوسروں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہیں لیکن فان پر دیکھ رہے ہیں کوئی بدتمیج ہے دوسرا یہ کہ جتنے بھی ینگ لوگ ہیں یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا پاسچر ہوتا ہے یہ فون کو دیکھنے سے اس سے آپ کا یہ سارا پاسچر یہ سب چیزیں لانگ رن میں خراب ہو جاتی ہیں اور یہ فیس بوک اور کتنے لائکس اور کتنے شیئرز اور کون کیا کر رہے ہیں اس سب کی بجائے کچھ ایکچول چیزوں کی طرف جائیں کچھ پڑھائی لکھائی حصل والی کریں کچھ انفرمیٹیو چیزیں اس پہ زیادہ دھیان جی رہے ہیں اچھا لی اب ہم فیس بوک سے جو چیزیں مل دیتینا وہی سمرتی ہیں پوچھا لی تمہیں اچھا لی اچھا لی اچھا جو پرانا ہو گیا ہے کہ بیٹا آپ کون سی بک پر آ رہی ہیں تو کسی فیس بوک پر آ رہی ہیں ہر لڑکی کیا لڑکہ سب بھی ہر فیس بوک پر لگے ہوتے ہیں اچھا لی اس آپ کے فون کے بارے میں آپ سے پہلا سوال آپ کے فون کے سپید ڈائل پر کون ہے سپید ڈائل پر میں دکھا جاتا ہوں کون کون ہے فیورٹ سے سکھیتے ہیں ہاں ڈائل 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 جان تو آپ کی فون میں کتنی پکٹرز ہیں کتنی پکٹرز ہیں کتنی پکٹرز میں اچھا لگتا ہوں مجھے فون مجھے زیادہ اس کی یوزیج ہوئی ہے کہ اگر میں کچھ گا رہا ہوں اور ریکارڈ کر رہا ہوں جس طرح آج ایک فن ہی چیز میں آپ کو چلیں آپ کہیں گے یار ایتنا سیریس کیوں ہو گیا ہے یہ فون کیوں کر رہا ہے میں کافی تھارٹ میں کچھ کمپوز کر رہا تھا تو ہماری فلم کی سیٹ پہ ایک مزاق ہمیں بنایا کہ اگر کوئی ایکٹر ہے تو میں اسے کہتا ہے کہ کیا کرتے ہو تو میں یہ دے پھر کرنا کرو لائف بنا دوں گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ایٹیٹیو ہوتا ہے کیا کرتے ہو جس طرح آپ سے اگر پہل تا فکن گئے گی کیا کرتے ہو لڑکی میں ایکٹنگ کر رہا ہوں یہ کرتے ہو لائف بنا ہوں گا تو یہ وہ ایک ایٹیٹیو ہوتا ہے تو آج میں ریاست کر رہا تھا تو میری بایا سے بات ہو رہی سی تو وہ گودہ پیس میں شوٹ کر رہی ہے تو ایک گانا مجھے بھیجا ڈریکٹر نے ہمارا ایک گانا ہے فلم کا وہ بہت عبردست مجھے لگا تو شوٹ ہو کیا ہے تو وہ ماہ نے نہیں دیکھا تو اس ٹھیک ہے میں نے بھی دیکھنا ہے تو میں نے کہا تم جو گانے میں لگ رہی ہو نا اس کے بعد تمہاری لائف بننے والی ہے پھر میں نے ریاست کرتے کرتی یہ چیز اس کو بھیجی لائف بنانداللہ تو اسی رات میں پھر یہ لائف تو اسی میں یہ لے آیا ہے کہ لائف بنا دوں گا ہیش ٹھیک کیا کرتی ہو یہ بس انتظار نہیں کیا جاتا کہ جلدی ہمیں کوئی پروپر اس میں شیپ میں آجا کہ لائف بنا دوں گا تو سب سنیں گے اس کو اچھو جی کس سب سے بڑی شخصیت کا نمبر آپ کے موبائل میں ہے سب سے بڑی 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 شخصیات ہیں جن کے نام اور نمبر میں آپ کو دے سکتا نہ بتا سکتا اچھو جی آپ کے پاس تو میرے سے زیادہوں کو ہوگا پھر میں سلوان خان کا نمبر ہے سلوان خان کا ہے بس لائف بن گئی لائف تو خود ہی بن گئی اب تو اچھو جی چھوڑا سوال اب برد کئی بڑی بڑی شخص چون سوال نمبر کیوند اگر کوئی چار ہافتے پہلی تین سا ہافتے پہلی اگر پانچ بجے کا نمبر پانچ بجے کا چار بجے کا سوبر سوبر آسان میں ایکٹنگ کرنا سمجھائے ہمیں کتنا آسان لگتا اچھا جی last picture جو آپ کے فون پر جو آپ نے لئی ہو last picture میرے فون میں جو ہے وہ ہے آپ کی وا وا اریا اپنے پروگرام میں پھر لوگوں کو دکھا سکتے ہیں میرے فون میں نہیں پوز مار دیا لائف بنا دو اچھا آپ کے جو lock screen picture وہ کس کی ہے میرے بیٹی کی کونس زیادہ app آپ سب سے زیادہ use کرتے ہیں آمم I think garage band وہ music record کرنا ہے live آمد ہوتی ہوتا 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 کتنا focus ہے آپ میں سب سے ابھی recently آپ نے کونسی چیزیں جو google کی ہو google ابھی میں دیکھ لیتا ہوں اور آپ سب سے بیٹھیں اگر آپ کو proof بھی چاہیے کس کدر سچا بنا ہے یہ دیکھ لیں یہ سب کے سامنے proof ہے last google ماسٹر کلاس ماسٹر کلاس پر آپ دنیا کے ہر سبجک جو بڑے جسا Christina Aguilera کی سنگیں کلاسز ہیں اگر کوئی دنیا کے بڑے ایکٹرز ہیں تو وہ آن لائن کلاسز ان کی ہیں ہاند زیمر اگر کمپوزر ہے تو وہ اپنی بتا رہا ہے کہ میں میزک کمپوز کرنے میں اگر کوئی رائٹر ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ رائٹنگ کے بارے میں یہ کلاسز آپ آن لائن جا کے لے سکتے ہیں اگر آپ نے اسے Christina Aguilera کی بھی گلے میں کتنی جگہیں ہیں لیکن مجھے بڑی پیاری جگہتی ہیں اس کی میں نے دیکھتی شروع کی تھی کیونکہ آج میں ایسرن کلاسکل میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا ایسرن کلاسکل میں دیکھیں کہ ان لوگوں کی ایکسٹنسیو ٹریننگ کیسے ہوتی ہے بڑی سبتہ ان کی بھی بڑی مینت ہوتی ہے میں لگتا کہ صرف غورے اگر گاہ کے چیخ ہی مار رہے ہیں واہ 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 گورے نے کیا پیارا گانا گا گیا ہے اچھا ایک اور اچھی جناب کیونکہ آپ سے سوالات بہت سارے تو آپ نے سوچا کہ ہم ان کو گیم کی صورت میں ڈال لیتے ہیں ونہا آپ کہیں گے یہ تو میری تیچر نہیں لگ گئی ہے یہاں میں سوال پوچھے جا رہی اس کے سوال ہی بن نہیں ہو رہے اچھا ہمارے پاس ایک بول اچھی جس بول میں جیسے مچھلیاں ہوتی ہیں لیکن اسے مچھلیوں کے جگہ ہمارے پاس چٹس ہیں جس میں آپ کے لئے سوال ہیں اور وہ بھی ایسے سوال ہیں بڑے پیارے سوال ہیں اور میں آپ بھی کو پکڑا دیں دیہانسی پانی ڈل نہ جائے اس میں سے بول کلب آزاد ہیں تیرے بول کلب آزاد ہیں تیرے عجیز کو میں نے کیا کر رہا ہے اس میں سے ایک ایک آپ چٹ نکال لیے اور اس میں سوال ہوگا اس کو پہلا نکال لوں جیس وہ کون سا جانور ہے جو آپ کی پرسنیلیٹی سے میچ کرتا ہے انسان کیسا جواب دیئے کیسا جواب دیئے کیسا جواب دیئے کیسا جواب دیئے انسان ایک جانور ہے اور ابھی تک انسان بنا نہیں man is a social animal کسنا پڑھتے ہیں آپ 90s کا سب سے پرسندیدہ گانا ہم 90s کے گانے 90s کا ایک عجیب دور آیا تھا music میں I think 90s کا تھا رائٹ ہے ریچرد مارکس کا ہم 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 right now wherever you go whatever you do I will be right here waiting for you یہ میں نے گانا گا کے اپنی جو بیگرمن کو پسایا تھا فون پر اور وہ اس گانے پر اسی گانے کا کمانتا میں نے پیانو شانو لے کے میں نے مائک پکڑا اور میں نے کہا میں نے جب گانا گیا یہ تو تم نے کسیٹ لگا دی پیچھے میں نے کہا بڑا امپریس ہوئی تھی next question وہ کونسی موووی ہے جو ہمیشہ آپ کو رولاتی ہے ایسی ایک ہے فلم لیکن کونسی ہے اچھا پس ترمس دیکھے کبھی کسا سین ہوتا رو پڑتے ہیں آجاتا ہے ایسی اس فیلم میں سب سے زیادہ روئے ہو کاف سے زیادہ ڈسیس کی ضرورت پڑ گئی ہو اتنا بھی نہیں لیکن ایسی اس فیلم تھی گوشت بچپن میں اس کو دیکھے پھر ٹی ٹی ٹنک پہ بھی ایسی کہ وہ مر رہ ہوتا لینا اڈو بچپن میں آتا تھا زیادہ رونا اب اب ویسے موو ہو جاتے ہو دیکھ کے یہ ابھی فلال یہی یاد آرہی ہے اچھا وہ بھی گوری فلم ہی بتا دیں کوئی کسی پاکستانی ہے کوئی کسی پاکستانی رونا نہیں آیا ویری امبارسنگ ایکشلی کہ آنند فلم دیکھی ہو تو اس کے بعد رو رو کے کبھی ایسا دریا بہا دی ہو اچھلی بچپن میں میرا مزاک اڑھاتے تھے میرے مامو جب امیتہ بچن مرتا تھا نا میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو مجھے رونا آجاتا تھا اور وہ ہر فلم میں مر جاتا تھا شولے میں مر گئے وہ اور وہ ساری فلم ہے تو تو ہاں ان کی اکثر فلم میں آنند میں بھی شاید آیا ہو بچپن میں اچھے جب آپ نے ان سے ملاقاتی تو آپ نے ان کو کہا کہ سر میری بچپن کی فلموں میں کیوں مر جاتے تھے آپ میں بہت رویا کبھی ان سے سوال جوابت جب میں ان کی ملاقاتی تو میں ان کی اتنی تاریخیں کر دیں کہ لوگوں نے کہا آپ نے بہت زیادہ ہی تاریخیں کر دیں لیکن وہ اچھلی سچ ہے میں اتنا بچپن سے ان کو اتنا دیکھتا امیتہ بچن، عمران خان اور کرسٹوفر ریو جو سوپرمن اس وقت ہوتے تھے یہ تین فگر سے جن کو میں بچپن میں دیکھتے بہت زیادہ انسپائر تھا I wanted to be like all three of them put together اور میرے خاندر آپ اندین آپ بولیوود کا نام لیتا آپ شاید پورے بولیوود کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور آپ امیتہ بچن کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں بلکل تو ابھی ان کا پلڑا ہے بھاری ہو اور وہ ایکچلی سب سے ملنے کے بعد ان سے ملاقات کر کے اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب سے مختلف کیوں ہیں ان سے مل کے وہ ایک چیز آپ کو پتلیتی ہے کہ this man is different from me آپ کو کسی کیا چیزیں لگیں ہیں سب سے پہلی چیزیں تھی وہ ان کی humility تھی جس طرح وہ ملے تو وہ خود زیادہ جھگ گئے اور عاجز ہو گئے کہ مجھے لگا کہ میں شاید زیادہ بڑا سٹار ہوں لیکن یہ ہو نہیں سکتا یہ صرف ایک اور انسان میں مجھے اتنی زیادہ فیل ہی وہ عابدہ پروین نہیں تھی یہاں پہ اتنی humility کیونکہ جب وہ مجھے پہلی دفعہ ملی تو انہیں ایسے میرے گھٹنوں پہ آنے کی کوشش کی تو میں نے کہا یہ کیے کر رہیے نہیں آپ بہت امدہ گاتے ہیں اور آپ یہ میں نے کہا نہیں یہ نہ کریں تو بہت زیادہ آجزی تو امیتہ بچے میں بھی وہ ایک صوفی نظر آیا مجھے جو بہت زیادہ آجز اور میں نے کہا آپ کے سامنے کیا انسان تعریف کرے لیکن آپ کی وہ چیزیں ان کو دیکھ کے ہم بکتے کہیں بس وہ ایسے ہی ہے کس سے انسپائر ہوگی آپ نے گانا سٹارٹ کیا تھا حیمد کمار کشور کمار محمد رفی محمد رفی آپ کا فرسٹ رش کون اور کی سیج میں تھا کلاس سیون میں ایک لڑکی اس کی شاہدی ہوگی اس کا میاں مائنڈ نہ کر جا اس کا میاں مائنڈ نہ کر جا ہمیں کیوں نہ ہمیں ہمیں کیوں بھی ہمیں کیوں کہ گھر کے اچھکا آجزی کا بات کریں جا فیصلہ دل سے کرتے ہیں دماغ سے بات جو دل سے نکلتی ہے کیونکہ دماغ کنفیوز کرتا ہے دل آپ کو ہمیشہ اپنا گھٹ فالو کرنا چاہیے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا تو ایتھا تو ایتھا ہمیں گھٹ فیل صحیح سونے سکول گرز اب بھی آپ پہ فیدا ہیں صحیح صحیح بات ہے صحیح بات ہے سکول کی آپ سکول گرز پوچھیں کہ سکول گرز آپ کا سب سے عجیب و غریب فیر کونسا ہے کونسا خوف میرا کوئی فیر نہیں ہے میں میں فیر کے اموشن پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ وہ انسان کو بہت چیزیں کرنے سے روکتا ہے اور بلا وجہ کی انگزائیٹی اور فرسٹریشن دیتا ہے سکتا ہے یہ سکتا ہے کبھی کبھی خورفہاں دیکھے بھی جا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ موت آجے گی تو موت سب کو آنی ہو سرماکس موین کیا ہو سکتا ہے انگلش اور دو کلابا اور کونسی زبان بولنی آتی آپ کو مجابی 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 اور بول کبھی تکھائیں جی مجابی مجابی ایک بری کیا ہے کہ میں جا رہا شاہاں تے یک گھو میرا دوست آگیا کوئی مبارک سے کچھ کہا جا رہے ہیں میں اگے چل دکان کے لگا جا رہے ہیں مرے loh 있으니까 چاچا جی کریں میں بتا Col McCull Ban مرے یہ شکل آپ نے کہا چاچا جی کریں میں نے کہا چاچا جی ہندہ نے میں نے کہا چاچی رہتا لائی جی با کیا کہا چاچی نہیں کریں چاچا جی خیال جی آئے میں نے بتا پیر آگیا جائے مائلا و1 ت Lakیا آپ نے یہ چاچا جی لاڑک نہیں چاچا جی ایسا کون سا آپ کا گانا ہے جو آپ کی زندگی کو بیان کرتا ہے گر گئے فرانک سناٹرہ گانا ہے می وی آپ سے مل کے اتنی خوشی ہوئی اور جن لوگوں نے دیکھا ہے تو ان کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ you are beautiful artist inside out سو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ایسے والی اچھے اور نیک نام مجھے ارن کرتے رہے بس ٹھیک ہے انچالنچاللہ آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھے گا اس سال کے کامیاب آڈیشنز کے بعد آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آخری موقع مگر آپ بھی جتنا چاہتے ہیں حبیب کوئی آئل کی ہزار سی سی کار تو ہو جائیں تیار آڈیشنز کے آخری راؤنڈ کے لیے کراچی لاہور اور اسلامباد میں آڈیشنز کی تاریخ ہے پانچ مئی صبح گیارہ بے سے شام پانچ بے تک مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331-999-6997 مزید معلومات کے لیے